اسلام علیکم سٹونٹ ویلکم دو کیمیسٹری سپر کانسپٹس سٹونٹ آج ہم اپنے سیکنڈ ڈیر کے لیکچر ملٹنگ اینڈ وائلنگ پوائنٹ آف گروپ فورت ایلیمیٹس پہ بات کریں گے سٹونٹ تو ٹاپک ہمارا کونس ہے سٹونٹ ملٹنگ اینڈ وائلنگ پوائنٹ آف گروپ فورت ایلیمیٹس ان کے سٹونٹ ہم ملٹنگ اینڈ وائلنگ پوائنٹ پہ بات کریں گے اور دیکھیں گے کی کس طرح سے ویرییشن شو کرتے ہیں انہا گروپ فورت ایلیمیٹس تو آپ کو پتے سٹونٹ کے ملٹنگ اینڈ وائلنگ پوائنٹ آف سبسٹنس ڈیپینڈز آندا وٹا بائنڈنگ فورسز وہ کسی پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں بائنڈنگ فورسز پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں تو سٹونٹ اگر ہم اگر ہم اب گروپ کے اندر دیکھیں تو ڈاؤن ڈا گروپ as we have noticed that what the atomic size increases due to the addition of successive extra shell successive extra shell کی وجہ سے کیا ہوتا ہے size بڑھتا جاتا ہے so the binding forces becomes weaker and weaker as a result the binding forces weaker and weaker and melting and boiling point decreases down the group melting and boiling point ہوتی ہے سٹونٹ وہ کیا ہوتی ہے down the group and decrease ہوتی ہے اب سٹونٹ اگر ہم گروپ 4 کی بات کریں تو ان گروپ 4 کاربن سلیکان usually have higher melting and boiling point کاربن سلیکان کی کیا ہوتی ہے high melting and boiling point ہوتی ہے it is due to the reason that it is due to the reason that कی کاربن سلیکان میں جو بینڈگ ہوتی ہے کیوں کہ اس کے اندر سٹونٹ network of covalent binding ہوتی ہے ان کے اندر کیوں تھی ہے network of covalent binding ہوتی ہے جس کو break کرنا کیا ہوتا ہے مشکل ہوتا ہے due to which a carbon and silikans usually have higher melting and boiling point while other germanium, stanum and plumum because because when these elements form bond they nut their all the four electrons and burning due to the inert pair effect they use only two electron mostly due to which they have low melting and boiling point student تو اسی وجہ سے ان کی جو usually melting and boiling point ہوتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے وہ کام ہوتا ہے اگر ہم student ہم exact order پہ بات کریں melting اور وائلنگ پوائنٹ کے پہلے student میں آپ کے سامنے لکھتے رہوں student melting point کا order melting point کا order اگر میں لکھوں تو that student ki carbon is greater than water silicon which is greater than germanium which is greater than water plumbum yes student plumbum and which is greater than water stanum تو student اس کو یاد کرنے کا فارمولا ہے کسی سے کالیج سر جی پھر سن کالیج سر جی پھر سن سی سے کالیج سلیکان سے سر ایس آئی اور جی ای سے جی اور پی بی سے پھر اور ایس این سٹینم سے کیا سن تو یہ student اس کو یاد کرنے کا ٹرک ہے اب student یہاں پہ اگر آپ دیکھیں یہاں پہ جنہیں کے ایکسیپشن ہے کیونکہ میں نے کہا کہ down the group melting and boiling point decrease ہوتا ہے تو لہذا سٹینم کا melting point کیوں نہیں ہے زیادہ اور plumbum کا کم تو student اس پہ ہم بات کریں گے کہ ایسا کیوں نہیں ہے دوسری student اب اگر ہم اب بات کریں boiling point کے اوپر تو boiling point کا جو trend student ہے کہ student کی carbon is greater than germanium student which is greater than germanium which is greater than stanum which is greater than and silicon which is greater than plumbum یہ دو تو student اب نہیں جگہ ٹھیک ہے لیکن ان تینوں کے درمیان کے ایکسیپشن ہے تو student ہم اس پہ بات کریں گے کہ اس طرح کیوں نہیں ہے کہ پہلے کارون کا زیادہ پھر سلیکان کا پھر کارون اور پھر سلیکان پھر جرمینیم پھر سٹینم اور پھر plumbum یہ اس طرح سے کیوں نہیں ہے اس طرح سے کیوں ہے تو سن ہم ان ایکسیپشن پہ بات کریں گے پہلے student میں اس melting point کے ایکسیپشن پہ بات کروں گا تو student ایکسیپشن پہ میں بات کروں گا that is in melting point ایکسیپشن ہے student ایکسیپشن 1 ہے یہ student کس چیز کے اندر یہ melting point کے اندر ہے اور کس چیز کہے کہ plumbum کا جو melting point ہے یہ کیوں ہے سٹینم سے زیادہ اس کا melting point کیوں زیادہ ہے تو student اگر میں اس پہ بات کروں یہ کیوں زیادہ ہے سٹینم تو اس کی کچھ بیسک ریزنز ہیں ان میں سٹینم جو سب سے پہلی ریزن ہے that is student کے جو آپ کے پاس جو plumbum ہوتا ہے plumbum کے اندر کیا ہوتے student f electrons ہوتے ہیں جو پہلی ریزن ہے student presence of f electrons presence of f electrons کہ plumbum کے اندر کیا ہوتے ہیں f electrons ہوتے ہیں which very poor shielding effect جن کی shielding effect کیا ہوتی ہے بہت پور ہوتی ہے due to which they cannot shield their s electrons which are present behind f electrons from the nucleus due to which the nuclear hold increases on the s electron and as a result the melting point of plumbum increases and becomes and becomes water and becomes greater than a stannum stone ایک تو یہ ریزن ہے دوسری بات student کے جو melting جو metallic band کی strength ہوتی ہے یا جو melting point ہوتے وہ depend کرتے ہیں کہ اس کے وقت nuclear charge کے اوپر بھی تو جب اس کے اندر f electrons ہیں تو f electrons کی پور shielding effect کی وجہ سے nuclear charge ہے وہ strong ہوتا جائے گا جس کی وجہ سے جو metallic band کی strength ہے وہ بڑھتی جائے گی اور ایسا ریزلٹ اس کو melt کرنے کیا ہوگا مشکل ہوگا student جبکہ سلیکان میں ایسا نہیں ہے اس لئے اس کا melting pointer کے کام student جو دوسری ریزن student وہ ہے that student 12 co-ordinated 12 co-ordinated 12 co-ordinated distorted student distorted structure of structure of water stannum stannum کا جو 12 co-ordinated structure student اس کی وجہ سے اس کا جو melting point ہے یہ کام ہے student stannum کیا کرتا ہے stannum کیا کرتا ہے student یہ اپنی arrangement اس کا کہ 12 co-ordinated arrangement اس کی ہوتی ہے اور اس سے اس کی جو structure بنتی ہے student یہ کیا ہوتی ہے یہ distorted ہوتی ہے اور مزید کہ یہ 12 co-ordinated structure ہوتی ہے student تو یہ body centered cubic form میں ہوتی ہے student body centered cubic form میں ہوتی ہے اور atoms جو پوزیشن ہوتی ہے student وہ کیا ہوتی ہے وہ distorted ہوتی ہے تو جب ان کی پوزیشن کیا دی started ہوتی ہے لہٰذا ان کی جو پیکنگ ایفیشنسی سٹونڈ وہ کیا جاتی وہ کام ہوتی ہے مطلب کی کیا less پیکنگ ایفیشنسی less پیکنگ ایفیشنسی ان کی پیکنگ ایفیشنسی لیس ہوتی ہے تو لہٰذا پیور پیکنگ ان کی نہیں ہوتی distorted جو ان کی پیکنگ ہوتی ہے اور پیور ایفیشنسی اس کی کم ہوتی لہٰذا اس کو میلٹ کرنا کیا ہوتے 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 نہیں آسان ہوتے آن دی آتے رہن اگر ہم پلمم کی بات کریں تو پلمم کے اندر جو جو پلمم کے ایٹمز ہوتے ہیں کیا ہوتا اسٹونٹ یہ کیوبک آرینجمنٹ میں ہوتے کیا ہوتے کیوبک آرینجمنٹ میں ہوتے کیوبک آرینجمنٹ ہوتی ہے اور یہ جو پارٹیکلز ہوتے یہ بہت کلوز ہوتے جس کی وجہ سے اسٹونٹ یہ پیور سٹرکچر بناتے ہیں اور لہٰذا پیور سٹرکچر بنانے کی وجہ سے جو پیکنگ ایفیشنسی ہوتی ہے وہ بھی کیا ہوتی سٹونٹ پیکنگ ایفیشنسی بھی کیا ہوتی ہے وہ بھی مور ہوتی ہے اس کا جو ملٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے وہ بھی کیا ہوتا زیادہ ہوتا ہے جبکہ اس طرح سلیکان میں نہیں ہوتا اس کی پیکنگ ایفیشنسی کم ہوتی ایفیشنسی نہیں ہوتے اس نے سیکنڈ ایکسپشن پہ بات کرتا ہوں سیکنڈ ایکسپشن ایکسپشن نمبر سیکنڈ پہ میں بات کروں گا ایکسپشن نمبر سیکنڈ سیکنڈ ایکسپشن کے اوپر سیکنڈ ایکسپشن جو ہمارے پاس ہم جرمیدی مین سٹینم کا جو وائلنگ پوائنٹ ہے سٹون یاد رکھیں یہ جو ایکسپشنی وائلنگ پوائنٹ کے اندر ہے میں نے بھی آپ کے سامنے لکھا تھا جرمینیوم سٹینمAnd سلیگان کے جرمینیوم & stoنم جرمینیوم اند سٹینم اس کا جو وائلنگ پوائنٹ ہے کیوں زیادہ ہے کس چیز سے سلیگان سے سالکہ کا وائلنگ پوائنٹ کیوں زیادہ ہے سٹونٹا تو اس ایکسپشن پہ ہم بات کریں گے کہ ایسا کیوں ہے باقی کاربان اور سلیگان اپنی کہ پھر ٹھیک ہے لیکن ان تینوں کا جو ہے نا یہ ڈیفرنس کیوں ہے اسٹونٹ یہ اپنی پوزیشن پہ کیوں نہیں ہے تو یہ اسٹونٹا کچھ ریزن کی وجہ سے اگر پہلی ریزن پہ میں بات کروں تو پہلی ریزن اسٹونٹ کے جو سالیڈ سلیکان ہوتا ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے اسٹونٹا نیٹ ورک آفتہ کوویلنٹ بانڈنگ ہوتا ہے نیٹ ورک آفتہ کوویلنٹ بانڈنگ ہوتا ہے اسٹونٹ میں بول کرتے ہیںیں پہلے ہم چیز کو ملٹ کرتے ہیں فر اس کو بول کرتے ہیں تو دوران اس کے اندر جو نیٹورٹ اف کوولینٹ بانڈنگ ہوتی ہے وہ کیا ہوتی اور دوسرے سٹینڈ اس کے اندر ہوتیا ہے لندن ڈسپرشن فورس لندن ڈسپرشن فورس رہ گئی جو کہ سٹونٹ کیا ہوتی ہیں ویک فورسز ہوتی ہیں تو ڈیو ٹو دی ویکنس آف لنڈن ڈسپرشن فورسز ایٹھ ایس لیس بائلنگ پوائنٹ لنڈن ڈسپرشن فورسز کی ویکنس کی وجہ سے اس کو جو بائل کرنا ہوتے سٹونٹ وہ آسان ہوتا ہے جبکہ آن دی آدھر ہینڈ جو آپ کے بعد جرمینیم ہے اور سلیکان سٹونٹ تو اس کے اندر کیا ہوتے سٹونٹ اس کے اندر کیا ہوتے ہیں میٹالیک بانڈ ہوتا ہے جرمینیم اور سلیکان کے اندر کیا ہوتے ہیں میٹالیک بانڈ ہوتا ہے تو جب آپ اس کو میلٹ کرتے ہیں جرمینیم اور سٹینم کو جب ہم میلٹ کرتے ہیں سٹونٹ تو کیا ہوتا ہے کہ جرمینیم اور سٹینم میں میٹالیک بانڈ جو موجود ہوتا ہے وہ کیا ہوتے ہیں وہ میلٹنگ کے دوران بریک اپ ہو جاتا ہے لیکن میلٹنگ کے بعد پھر بھی جرمینیم اور جو آپ کے پاس سٹینم ہے سٹونٹ تو اس کے مالیکیلز کے درمیان یا ایٹموں کے درمیان یا پارٹیکلز کے درمیان پھر بھی یہ میٹالک بانڈ کیا کرتے ہیں آپریٹ کرتا ہے گو کے سٹونڈ اب یہ جو بانڈ میٹالک بانڈ آپریٹ کر رہا ہے وہ پہلے والے میٹالک بانڈ سے کئے کہیں وی کے لیکن یہاں پہ یہ جو سیلیکان کے لینڈن ڈسپرشن فورسز ہیں اس کے مقابلے میں اب بھی کے سٹونڈ کہیں زیادہ کی سٹریندھ ہے اس کی تو اس زیادہ سٹریندھ کی وجہ سے اس کو اتنا ہی سٹونڈ بوائل کرنا کیا ہوگا اتنا ہی اس کو بوائل کرنا کیا ہوگا سٹونڈ مشکل ہوگا تو دیٹ از وائی جرمینیم اور سٹینم اس گریٹر دین وٹر سیلیکان سٹونڈ اب اس سے آگے سٹونڈ ایک چھوٹا سا آرٹیکل اسی کے ساتھ کہ ٹرینڈ ان دا میٹالک اور نان میٹالک کریکٹر ٹرینڈ فرام میٹال ٹو نان میٹال سٹونڈ آپ کی بک پر اس کو یہ نام دیا گیا ہے کہ ٹرینڈ فرام ٹرینڈ فرام میٹال ٹو نان میٹال میٹال ٹو نان میٹال مطلب کہ گروپ فور کہندر یہ جو میٹالک کریکٹر کا اور نان میٹالک کرنڈ سٹونڈ تو یہ کیسا رہتے ہیں اس پر سٹونڈ میں آپ کو صرف ایک ٹریک دوں گا اس انشاءال آپ سمجھ جائیں گے یاد رکھیں جتنا ایٹم کا سائز زیادہ ہوگا اتنے ہی میٹالک کریکٹر زیادہ ہوں گے سٹونڈ کی کرسکتے ہیں کی کیا ٹرینڈ ہوگا امیٹ میٹالک کریکٹر خور کریں گے میٹالک کریکٹر کیا کریں گے میٹالک کریکٹر owning Multiple جو نان میٹالکی کریکٹر اسٹونٹ وہ کیا کریں گے وہ 60 listeners کریں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کاربن اور سیلیکان اسٹونٹ پھر جرمینیم سٹینم اور پلب ہم یہ دو ج Angles ہوتے ہیں وہ نہیں یہ نان میٹال ہوتے ہیں یہ نان میٹال جو یہ ہوتا ہی میٹال آئیڈ ہوتا ہے مطلب کے سمی میٹال ہوتا ہے اور جو ماں یہ کیا ہوتے ہیں یہ میٹال ہوتے سٹونٹ آپ یہاں سے واضح دیکھ سکتے ہیں کہ ڈاؤن ڈا گروپ آتے ہوئے دیکھیں اوپر نان میٹالک پھر یہ تھوٹے سا میٹالک کریکٹر آگئے آدھے میٹالک آدھے نان میٹالک اور آہر میں آگے سٹونٹ سارے کے سارے کیوں گئے میٹالک ہو گئے سٹونٹ تو یہ تھا سٹونٹ ہمارا آج کا لیکچر جو کہ اپنے احتتام کو پہنچا امید ہے کہ آپ کو سمجھ آگیا ہوگا اگر آپ نے بھی تک ہی چینل سبسکرائب نہیں کیا اس کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تھینک یو سو مچ سٹونٹ